اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت پاکستانی کرنسی میں ہوگی حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے مشکلات میں گھرے برادر ملک کے مختلف معاملات چلانے کے لیے پاکستان سے ماہر افرادی قوت بھی بھیجی جا سکتی ہے وفاقی وزیر خزانہ شوکترین نے سینٹ کی کامیہ کمیٹی کو بتایا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے افغانستان کے دس ارب ڈالرز روک رکھے ہیں جس سے افغانستان کو ڈالر کی کمی کا خدشہ ہے اسی لیے پاکستان نے افغانستان سے پاکستانی کرنسی میں تجارت کا فیصلہ کیا ہے افغانستان میں مختلف معاملات چلانے کے لیے پاکستان سے لوگوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے